بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی و صلات علی اہلہ اما بعد انما یرید اللہ لیدھے با انکم الرجسہ اہل البیت و یتاہرکم تطہیرہ سلام حاضرین محترم مجلس اعضاء کا سلطلہ صبح سے جاری ہے ملک نامور ذاکرین علماء کرام تشریف لات چکے اور مجلس اپنے اختتامی مرحلے پر ہے جیسے نماز کے بعد دعا کا مقام آتا ہے ایسے مجلس میں جو حصہ میرے لیے مقرر ہے وہ دعا کا روزے پورے دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں اور مگر فرق یہ ہے کہ کائنات میں یہ شر فقط آپ کو حاصل ہے کہ ایک روزے میں دو دو عبادتیں کریں ایک روزے کی بھی عبادت اور ایک روزہ بچانے والوں کا ذکر سننے کی جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں بخت بالکل ہی کم ہے اور کسی بھی لمحے مغرب کی ازان ہو سکتی ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے روزہ دار دوستوں کو زیادہ تنگ بھی نہ کروں ان ٹائم وہ مجلس ختم ہو جائے اس مجلس کا جو انوان ہے اور جو مقصد ہے وہ آپ سب جان چکے ہیں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں جس عظیم و شان اور جس پاکیزہ بی بی کے نام سے اس مجلس کو منصوب کیا گیا ہے جناب فضا سلام اللہ علیہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں جناب فضا کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے سارے حالات پڑھوں لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں ایسی صورت میں میرے جن دوستوں کو نے مجھے یہ کہا تھا اور جیسا کہ ہمارا پروگرام بنا تھا ان سب سے میری معذرت ہے اس لیے کہ اگر میں اس طرح انوان کو شروع کر دیتا ہوں تو مضمون انکمپلیٹ رہے گا مکمل نہیں ہو سکے گا اور اگر مضمون مکمل نہ ہو تو سننے والوں کے ذہن پر بھی بوجھ ہو جاتا ہے پڑھنے والے کی ذاکری بھی داخدار ہو جاتی ہے اور مضمون بھی زخمی ہو جاتا ہے لہذا جو وقت میسر ہے اس کو دعا میں گزارتے ہیں اور دعائیں مانتے ہیں اور وہ طریقے دیکھتے ہیں کہ جن سے دعائیں مستجاب ہو جائیں اور سب مل کر اس دروازے پر چلتے ہیں کہ جس دروازے نے میمونہ کو فضہ بنا دیا توجہات ہیں سر کا کیا بات ہے قبلہ کائنات میں بہت سی عورتیں ہیں آئیں چلی گئیں اتنا بڑا نام کیا کارنامہ انجام دیا تھا بہت عجیب و غریب لطیف سا جملہ آپ کی نظر ہے جناب ملک صاحب توجہ فرما لیجئے گا کون سا کارنامہ ہے مثلا یہ کہ کوئی اسٹیٹ کی ملکہ تھی جیسا کہ ان کا ماضی ہے انہوں نے بہت بڑی فائٹ کی جیسے کہ جھانسی کی رانی اور دوسری مملکت کو فتح کرتی چلی گئیں ایک نام کا یہ بھی ذریعہ ہوتا ہے ہسٹری میں نام آ جاتا ہے اتحاس میں نام آ جاتا ہے تاریخ میں نام آ جاتا ہے بہت توجہ رکھئے گا سر کا ایک ہی پوائنٹ ہے جو مجھے میرے وقت کا متقاضی ہے میں آپ کو دے سکھ توجہ ہاتھ مفضور رکھے گا بڑا عجیب و غریب پانڑ یقینا جب ضرور میرے لئے دعا فرما دیں گے کیا تھی جناب فضا ہسٹری میں نام کیسے رہتا ہے اچھا پہلی بات تو یہ کہ عورت کا نام ہسٹری میں ویسے ہی آنا بہت مشکل اور بڑے کمال کی بات ہوتی ہے عورت کا نام نہیں آتا چونکہ عورتوں سے کارنامے نہیں ہو پاتے اس لئے عورت کا نام نہیں آتا تو کیا تھی یا ایسا کونسا نام آیا یا بہت بڑا ان کے پاس کوئی خزانہ تھا ایک دور میں قہد پڑ گیا ہو عرب میں اور افریقہ میں ان کی جو اسٹیٹ تھیں انہوں نے وہ خزانہ نکال کر پورا دے دیا اور وہ جو فاقے سے قہد سے لوگ مر رہے تھے وہ کچھ لوگ زندہ بچ گئے تو یوں ہسٹری میں نام آ جاتا ایسا بھی کچھ نہیں تھا توجہ ہاتھ ہے ان کے لئے ایسا بھی کچھ نہیں تھا نہ انہوں نے کسی اسٹیٹ کو قبضہ کیا نہ جنگ کی نہ تلوار نکالی نہ انہوں نے کوئی بہت بڑا خزانہ تھا جس کو لٹا دیا ہسٹری میں نام کیسے آتا ہے ان ذرائع سے آتا ہے یا یہ رہا ہو کہ ماں باپ جو ہیں وہ بہت بڑے عالم رہے ہو اور ہسٹری میں کچھ کتابیں لکھی ہو جن کتابوں نے انسانیت کی مدد کی ہو اس طرح ہسٹری میں نام آتا ہے ان کے لئے یہ سب کچھ بھی نہیں تھا جناب فضا کے لئے یہ بھی نہیں تھا آپ حیران ہو جائیں گے کہ قیامت تک آفتاب کی طرح فضا کا نام روشن ہے اور جانتے ہیں کارنامہ کیا ہے فقط جھاڑو پکڑ کر زہرہ کے سہن کو ساف کیا بس یہ کارنامہ ہے فقط زہرہ کے دروازے پر جھاڑو دیا ہے وہ کارنامہ ہے جناب فضا کا فقط اتنا کارنامہ ہے کون ہے بطولِ اذرا جس کے دروازے پر جھاڑو دینے کی عزت یہ ہے بابا جی ذرا توجہ فرمانے سیدہِ آلمین کیا وجہ ہے سرکارِ سیدہِ آلمین دروازے پر فقط دروازے کی نوکری کرنے کی یہ عزت ہے کہ کائنات میں نام باقی رہ گیا توجہ رکھنا سرکار بہت بہت جلدی جلدی مجھے کرنا ہے دو چار پچیز ہیں ایک یا دو نتیجے ہیں آپ کے لئے اس کے لئے ذرا سا ماحول بن جائے وہ نتیجے پیش کر کے میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں دراصل جو مضمون تھا وہ ذہن سے ٹوٹ گیا میرے تو مجھے بڑا مجھ ڈسٹ اپ ہو گیا کہ میں اب کیا کروں کیون سا راستہ اختیار کروں تو میں نے سوچا اس سے مدد لیتے ہیں جس کے دروازے پر انبیاء جا کر رکھ جا دیں سوجہ آگئے سر کا تمام مورخین نے لکھا سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ نے نبی کے ماں باپ کو اٹھا لیا جوں اٹھا لیا سیرت نگار لکھتے ہیں اس لئے اللہ نے نبی کے ماں باپ کو اٹھا لیا پیغمبر کے کہ اگر رسول کے ماں باپ زندہ ہوتے تو رسول کو اپنے ماں باپ کی تازی میں کھڑے ہونا پڑتا اللہ کو گوارہ نہ ہوا کہ میرا رسول اپنے ماں باپ کی تازیم کے لئے کھڑا ہو جائے اللہ نے یہ گوارہ نہ کیا کہ میرا نبی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا رسول کی ماں بھی عزت والی ہے پاکیزہ ہے ماں سوماں بی بی ہے جناب آمنہ رسول کے والد گرامی بھی عزت والے ہیں ماں سوماں ہیں طیب ہیں طاہر ہیں پاکیزہ ہیں حضرت عبداللہ مگر اللہ کو گوارہ نہیں ہوا تیرا بہت عزت والے تیری والدہ بہت عزت والی لیکن میرے رسول میں نے سوالاک انبیاء کا تجھے سردار بنایا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوالاک نبی میں نے تیرے قدموں پر جھکا دیئے ہیں تھوڑی تھوڑی تبجھو رکھنا تھا میں نے سوالاک نبیوں کو تیرے قدموں پر جھکایا ہے میں اللہ گوارہ نہیں کرتا کہ تُو کسی کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جائے چاہے تیری ماں ہو چاہے تیرے والد ہو تُو کسی کی تعظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوگا تو جو نبی اتنی عزت والا ہو ماں کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو باپ کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو جب آیاء تطہیر نازل ہو گئی آیاء تطہیر نازل ہونے کے چھے مہینے بعد مسلسل نماز فجر پڑھ کر نبی دروازہ فاطمہ زہرہ پر آ کر رک گیا السلام علیکہ یا آہلِ بیتِ نبوہ و مادنی رسالہ جنابِ سیدہ نے آواز سنی دوڑ کر پہنچی باپ کا ہاتھ تھاما بابا کوئی نئی شریعت آ گئی ہے نیا قانون آ گیا ہے بابا میں تیری نسبی بیٹی ہوں میں تیری سلبی بیٹی ہوں مجھ سے کیسا ہجاب ہے کیسی اجازت ہے کیسا پردہ ہے نبی ہونے کی حیثیت سے کسی مسلمان عورت پر تیرا پردہ نہیں ہے ہر ایک سے تیرا پردہ ساکت ہے بابا پھر میں تو تیری سگی بیٹی ہوں مجھ سے کیسا ہجاب ہے کیوں میرے دروازے پر رک گیا کہا فاطمہ اپنی مرضی سے نہیں رکا جب تیرے دروازے پر آیا جبریل نے آ کر بازو تھام لیا یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے میری فاطمہ کا دروازہ ہے اجازت ملے تو جا ورنہ رک جا سلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم ایک اور سلوات پڑھ دیجئے اہلِ محمد محمد و عالم کیا بات ہے جنب کوت دس پانچ بھی پڑھیں آف بیٹی پڑھ پڑھ بیٹی پڑھ بیٹی پڑھ